اسلام علیکم جی ہوفیلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کا vlog ہے بہت ہی خوشی کا کیونکہ آج میرے بھائی کے بہت ہی خاص مہمان یعنی کہ اس کے ان لوز آ رہے تھے اس کو دیکھنے کے لیے اور میں پہلے اسی بار پر شکل لگا رہی تھی کہ یہ پہلا دلہ میں نے دیکھا ہے جس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ایک گھنٹہ پہلے تک بس سویا ہی ہوا ہے نہیں مطلب لیٹرلی ہمیں دو بجے کول آئی تھی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور دو بجے جب میں نے بھائی کو جا کر دیکھا تو وہ ابھی بھی سویا ہوا تھا تو اس کو اٹھایا اس کو بولا کہ بھائی دیکھنے آ رہے ہیں اٹھ کے تیار ہو جاؤ اور اٹھ کے برش کر کے چینج کر کے فٹا فٹ وہ بیکری پر گیا اور دھائی بجے تک اس نے سارا کچھ لاکیں ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا اور تین بجے وہ لوگ گھر پر تھے نطلب کہ میں نے اتنی سڈن تیاری کبھی کسی لڑکے کی نہیں دیکھی تھی لڑکے اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اپنی شادی کو لے کر اپنے ان لاؤس کو لے کر اور یہ بھائی ٹھیک ہے اس کی بھی بات اپنی جگہ جسٹیفائیبل دی کہ وہ دو دن آفیس میں اس کی ٹاف ڈیوٹی رہی ہے تو وہ آفیس میں ہی اس کو سٹے کرنا پڑا تھا تو وہ آ کے میند پوری کر رہا تھا لیکن جب بھائی صاحب اٹھے تو فل ریڈ آنکی ہوئی تھی جیسے روکے سویا ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو وہ اٹھ کے اس کے بعد بیکری گیا وہاں سے سارا سامان لا کر دیا اور پھر بھاگ دوڑ کرتے کرتے اور میں ہس رہی تھی کہ دیکھنے بھائی کو آ رہے ہیں اور میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی بھائی کے لیے کہ سب سے پہلے میں تیار ہوئی تھی اور تیار کیا ہونا تھا بس چینج ہی کرنا تھا ان کے آدمی بھی آ رہے تھے تو ہم نے تو پاس بیٹھا نہیں تھا سسٹرز نے تو تیاری کروا کیا ان کو سر کر کے ہم نے اوپر آ جانا تھا اور بس وہ دس منٹ کے لیے وہ پریزنٹیشن کے لیے ایک دفعہ چینج کرنا پڑا تھا لیکن سارا کچھ بھاگ دوڑ کر کے اور ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا ان کا بھائی ہمارا پسند آ گیا جس پہ ہم نے بھائی کی وہ ہمیں خوب ریگنگ کی اس کو خوب تنگ کیا اور سنڈے تھا تو دو بجے اٹھ کر ہم نے تیاری شروع کی تھی اور کچن میں پھر ٹائم لگا اس کے بعد ہم شام کی چائے انجوئے کرنے ہم تینوں بہنے چھت پر آ گئی تھی اوپر والی سٹوری پر اوپر والی روم میں اور وہ لوگ نیچے تھے تو ان کے جانے کے بعد پھر اس کے بعد میں نے کھانا بنانا تھا اور گروسری بھی آنے تھی تو آج کا دن تو خوب ہی وزی تھا ایک ہی سنڈے تھا اور ابھی کچن کی لائٹنگ چینج کروانی تھی کچن کی بیگراؤنڈ بہت گندی ہے چولے کے پیچھے کی وہ چینج کروانی تھی وال پیپر لگنا تھا تو بھائی کابو ہی نہیں آرہا تھا جس کا مین کام تھا ہم نے فائنل یہ کیا تھا کہ پھر وال پیپر نیکس ٹھیک پر رکھ لیتے ہیں جو کہ پھر مجھے خود جا کر لانا پڑے گا ممہ کے ساتھ اور لائٹنگ کا تو بھائی کا فیلال پلین ہی نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یہ گروسری لینے چلے جائیں اور میں پھر کچن میں کوکنگ وغیرہ میں پھر بیزی ہو جاؤں گی اور کچن کی بیکگراؤنڈ کا یہ تھا چلے کے بیک سائیڈ پر بہت گریز تھی پینٹ ابھی حالانکہ ریسنٹلی کروایا ہے لیکن وہ پینٹ کے اوپر بھی ویزیبل ہو رہی تھی تو وہ امپریشن بہت گندہ پڑا تھا اور ظاہر ہے ککنگ کرنی ہوتی ہے پھر چینٹوں سے بچایا تو نہیں جا سکتا چینٹیں پڑی جاتی ہیں تو میرے پیچھے کوٹن کینڈی والے انکل کی آواز آ رہی ہے تو یہ ان کی بل بج رہی تھی اچھا تو وہ تو بچایا نہیں جا سکتا چینٹیں تو پڑی جاتی ہیں تو اب ہم نے اس کا سولیشن یہ نکالا تھا کہ لاکر وال پیپر اس کے اوپر لگا دیں جو ہیٹ ریزیسٹنٹ ہوگا تو بس وہ کام پینڈنگ جا رہا تھا کیونکہ بھائیوں نے جا کر لانا تھا اور بھائی کا ایک دن ہوتا ہے ریسٹ کا تو اس وجہ سے نا ٹاس کرنے والی بات آ جاتی کہ کون سا کام ہو جاتا ہے وہ کر دو کون سا کام رہ جاتا ہے وہ پینڈنگ ڈال دو اور بھائی کے پروپوزل والی بات تو آنماس جان نہیں سمجھے کیونکہ ہم نے لڑکی ایک دفعہ پہلے دیکھی ہوئی تھی میں نے اور ممہ نے تو ہمیں تو وہ الڑی پسند تھی تو چھوٹیوں نے نہیں دیکھی تھی وہ اب ہم دیکھیں گے انہیں بھائی پسند آ گیا ہمیں لڑکی پسند ہے تو کافی دیر ہو گئی ابو کی زندگی میں دیکھی تھی ابو کی ڈیت کو دو سال ہونے والے تو اس کے بعد سے ہمارا چکر تو لگا نہیں ہے تو پس جائیں گے نشانی کر رہیں گے اور بات پکی اور اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اگر اید آئی بیچ میں تو انشاءاللہ دی بھی لے کر جائیں گے اور میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں اور ساتھی میں یہ سوچ گئی تھی کہ میرے ہاتھ یہاں پہ کافی زیادہ ڈارک آ رہے ہیں اصل میں ہم لوگ کچن کا دروازہ بند کر کے کھڑے ہوئے تھے ہم تینوں بہنیں ہی کھڑی تھی کچن میں اور ونڈو والی سائٹ بھی کور ہوئی تھی تو بہت زیادہ ڈارک ہو گیا تھا کچن میں اور یہاں پر میں نے پہلے اس پلیٹ کے اندر ساری پیسٹریز سیٹ کی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس میں اچھی نہیں لگ رہی تھی تو مجھے پھر بال چینج کرنا پڑا تھا پھر بہنے بھی کہیں تھی کہ بڑا بال پکڑو یہ اچھا ہی نہیں لگ رہا تو اب میں نے ڈی چینج کی اس کے اندر میں ان کو پیسٹریز کو سیٹ کر رہی ہوں وہ الگ بات ہے میرا فیسٹ ایکسپیڈینس تھا کسی کے بھی ان لاؤز کو سرف کرتے ہوئے میں نے ایک بار اپنی کزن کے ساتھ اس کے ان لاؤز کو سرف کیا تھا اور سرف کرتے میں باہر آ گئی تھی تو تب تو میں نے شادی کی کافی دیاریاں اس کے ساتھ کروائیں تھی لیکن ہمارے گھر کا یہ فرسٹ ایونٹ ہے فرسٹ فنکشن ہوگا اور فرسٹ ایکسپیڈینس تھا بھائی کے ان لاؤز کو ڈیل کرنے کا تو میں خود بھی نروس ہوئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہو گیا تھا سارا کچھ اور وہ بہت خوش ہو کر گئے تھے بہت امپریس ہو کر گئے تھے اور انہیں بعد میں بھی تعریف کی تھی ہمیں پتا چلا تھا اور یہاں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مجھے عادت ہے جب بھی کوئی آنے والا میں اس سے پہلے کچھ بیک اپ پر تیاری رکھتی ہوں جیسے لاسٹ میں میں نے اپنے ولوگ میں اٹھ کیا تھا میں نے انڈے پہلے بوئل ہونے رکھ دیئے تھے وہ الگ بات کہ وہ کھائی نہیں گئے تھے فورا اور اب مجھے پتا جل گیا تھا کہ وہ دس منٹ میں پہنچنے والے ہیں بھائی آگے سے ان کو پک کرنے چلا گیا تھا تو میں نے چائے بننے کے لیے پہلے ہی رکھ دی تھی کہ ہمارے گھر میں عادت تھے میں نے اپنی بہنوں کو بھی عادت ڈالی ہے کہ جب بھی کوئی گیسٹ آ کر بیٹھے تو نیکسٹ فائیو منٹس تک ان کو سرف کر دیا کرو اور یہاں سے مجھ سے چائے گر گئی تھی اس کو کر دیا اس کو میں نے بعد میں پھر صاف کر لیا تھا سارا کچھ ریڈی ہو گیا تھا اور چائے بنا کر اب میں نے جانا تھا اندر ان کو چائے سرف کرنے کے لیے پھر میں نے چلا صاف کیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی چائے بنائی بہنوں نے اور چائے لے کے تھوئی دیر میں باہر ویٹ کرتی رہی کہ شاید ان کو میری کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے مجھ سے یا ماما کی آواز آجے تو تھوئی دن میں انہیں باہر ویٹ کیا تھا اس کے بعد ان کو کچھ چائے نہیں تھا کتی چیز کی ضرورت نہیں پڑی تھی تو ہم ان کو پھر صاف کر کے پھر اوپر واپس آگئے تھے اور چھت پر بیٹھ کے پھر ہم نے شام کی چائے جوئے کی اور یہ سین تھا اس وقت سنسیٹ ہونے والا تھا اور ہم اوپر بیٹھے تھے آپ اس میں ہلکی ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی ساتھ میں ویٹ کر رہی تھی ہم نے کیا پکانا ہے اور ہم نے کیا کھانا ہے اور بھائی کو تو ہم نے اتنا تنگ کیا تھا وہ چلا گیا تھا اٹھ کے سونے اور وہ کہا تھا جو سمجھ آتی یہ کر لو تو اب انہوں نے کروسری بھی لینے جانا تھا اور میں پھر اتنے میں بیٹھ گئی تھی جو کچن کا جو سبزی کا سامان تھا وہ سارا سبزی تو آ چکی تھی ویگ کی تو میں نے سوچا ہے اتنے میں لسنہ درک بیٹھ کر اور اکٹھے کاٹ لو ان کی میں اکٹھے پیسٹ بنا کر رکھ لوں گی پورے ویک کے لیے بھائیوں کے لیے بھی کھانا پکنا ہوتا ہے ان کو بھی دیکھ کر بھیجنا ہوتا ہے ہم نے بھی پکانا ہوتا ہے اور بھائیوں کے ساتھ ہی ہمارا بھی پک جاتا ہے پھر پورا ویک مجھے جلدی ٹینشن نہیں ہوتی کچھ پکانے کی ہم بعد میں بہت لیزی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بیٹھ کے ساتھ بھابی ہوں گی تھی بھابی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے بھائی کی شادی کی ڈسکشن کر رہے تھے جو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھاب میں ساری بہنوں کے ارمان جھاگتے ہوتے ہیں تو ساتھ ہم باتیں کر رہے تھے اور ساتھ پھر فائنل یہ ہوا تھا میں بڑے دن سے چاہیتی کہ چکن مغلائی کڑائی ٹرائے کریں تو میں نے وہ فوراں ٹاماٹر بوائل ہونے رکھ دی ہے اور جب چکن کی باری آئے اور ٹاماٹر بوائل ہو رہے ہیں تو پہلے اپریشن بھی مغلائی کڑائی کا ہی آتا ہے ذہن میں سوری افغانی کڑائی کہنا تھا میں مغلائی کڑائی کہہ رہی ہوں پتہ نہیں مغل کیوں آج کل میرے مائن میں اتنے زیادہ آ رہی ہیں تو افغانی کڑائی بنا رہی ہی تھی میں نے چکن فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں ویسے کلیجی تو نہیں ڈلتی ہوتی نہ ہی پوٹا ڈالتے ہوتے ہیں لیکن میرے بھائی کو پسند ہے چھوٹے بھائی کو تو اس نے کہہ کے ڈالوایا تھا ورنہ ہمارے گھر وہ بلیاں ہیں جو کہ سٹرے کٹ تھیں لیکن اب وہ ہماری پیٹ ہیں یہ ان کا حصہ ہوتا ہے ورنہ وہ کھاتی ہوتی ہیں تو یہاں پر میں نے ٹماٹر بھی اور اس کے اندر دہی بھی ڈالوں گی ویسے تو اس کے اندر دہی بہت تھوڑا ڈالتا ہے یہ میرے پاس تھا تقریباً ڈیٹھ کلو ہمارے پاس چکن تھا ایکزیکٹ ڈیٹھ کلو تھا تو اس کے اندر تین سے چاٹے باسپون نارملی ڈلتے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ چونکہ اتنا رائے نہیں کھاتے یہ ڈرائے بنتی ہے تو اس کے وجہ سے میں نے اس کے اندر دہی زیادہ ڈال دی ہے کیونکہ ہم لوگ کو ذرا مسالے والی کڑا ہی پسند ہے اگر بلکل ڈرائے ہو تو چٹنی کے ساتھ بھی مزہ ہمیں نہیں دیتی حالانکہ بنتی بہت ٹیسٹی ہے لیکن میں نے پھر ٹماٹر اور دہی پھر میں نے زیادہ رکھ لیتا ہے میں نے پونہ کلو ٹماٹر لے لیے تھے اور میں نے آدھا کلو دہی ڈال دیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا میں اس کے اوپر سے بھی ڈالوں گی اینڈ پہ تو میں نے دس منٹ اس کو جسٹ کور کر کے اس کو اسی کے پانی میں دہی کے پانی میں اس کو گلنے دیا تھا اور اس کے بعد میں نے لیڈ ہٹا دی تھی کیونکہ مجھے اس کو اورکوپ نہیں کرنا تھا اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہوگا دہی بھی پانی چھوڑتا ہے بہت زیادہ اور ٹماٹر بھی پانی چھوڑتے ہیں ٹماٹر جو بوئل کی ہوئے تھے اس کے اندر اسی طرح ہی ڈال دیں تو اسی کو ہی مکس کرتے کرتے اس کی پیسٹ بن جاتی ہے لیکن مجھے بہت ہی فائن پیسٹ رہی تھی تو میں نے اس کو گرائنٹ ٹا لیا اب دونوں طریقے چلتے ہیں تو اس کے اندر بس میں نے نمک میچ اور حلدی دالیے کوئی سپیشن انگریڈینٹ اس کے اندر بھی نہیں ہے دہی اور ٹماٹر سے اس کا ٹیسٹ فائیبرنٹ ہوگا اور یہ کیمرا موڈ میں نے فلپ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے جیسے میں ہلٹے ہاتھ سے بنا رہی ہوں ویسے یہ رائٹ ہینڈ والی سائٹ تھی تو اب اس کا کلر دیکھ لیں کتنا پیارا ہے اسی کے اندر اس کا میں نے پانی خوشک ہونے دینا ہے اور اتنے میں امی لوگوں کے ساتھ میں باتیں کر رہی تھی دیکھیں اس کا آئل نکلنے لگ گیا ہے آئل میں بنا رہی تھی میں تو میں نے آئل تھوڑا سا کم ڈالا تھا کیونکہ دہی جب ڈرائے ہوگا تو اس کا بھی گی نکلے گا تو بہت زیادہ مجھ آئل نہیں کرنا تھا اور سبز مرچوں کے ساتھ اس کے اندر جان ہے سبز مرچوں سے اس کا فلیور زیادہ وائبرنٹ ہوتا ہے تو اب بس میں اس کو انکور رکھ کر ہی زیادہ پکاؤں گی اس کے بعد جب میں اس کا پانی خوشک ہو گیا تھا تو پھر میں نے بوئل ٹوماٹر کی جو میں نے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنائی تھی میں نے وہ اس میں ڈال دی اور اب میں اس کو اسی طریقے رکھ کے اس کا پانی بھی ڈرائے کروں گی اور جب یہ بالکل ڈرائے ہونے والا ہو جائے گا جتنا سا ہمیں چاہیے مسالہ اتنا سا رکھ کے جب اس کا آئل اوپر آجے گا پھر میں اوپر سے تھوڑا سا گھیئی ڈالوں گی اچھا یہ کمرشل طریقہ ہوتا ہے کڑائی بنانے کا مجھے کچھ دن ان کے پہلے پتا چلا تھا مجھے ممہ سے پتا چلا تھا ہمارے یہاں شفیق کی کڑائی بہت فیمز ہے اور ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کڑائی بنانے کے بعد انہیں انگریڈینٹس اپنے سارے ہیڈن رکھے ہوتے ہیں مگر یہ ان کا کلیر ہے طریقہ سب پہ پتا ہے کہ وہ کڑائی بنانے کے بعد انڈ پر جو فائنل کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے تھوڑا سا دہی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر بڑی وائٹ وائٹ سی لوک آتی ہے اور بہت ہی کلر بھی بڑا پیارا آتا ہے اور ٹیسٹ تو دہی والی چکن کا بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ میں نے اسی طرح ہی کیا تھا حالانکہ یہ اس کا افغانی کڑائی کا سٹائل نہیں ہے لیکن پھر میں میں نے اوپر سے گھر دیا تھا اور بہت اس کا اچھا بھی کلر آ گیا تھا مکچن ڈال دی تھی اور اب میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے جس میں سارے ثابت مسالے گرائنڈ کیے ہوئے تھے اور بس اب اس کے بعد اس کا تھوڑا آئل اور آنے دوں گی میں اچھی طرح سے اور یہ بیچ میں میرا تیسرہ ہاتھ نہیں ہے یہ ممہ کا ہے وہ پاس سے چیک کرنی تھی میں نے ان کو بولا تھا کہ آ کر دیکھیں اس کی لوگ کتنی اچھی آ رہی ہے وہ لوگ جاہے تھے گروسلی لینے اور میں نے ان کو جاتے جاتے روک لیا تو یہ وہ مجھے فلیم سیٹ کر کے دے رہی تھی آپ کو پتہیں جتنے مرضی سال آپ کوکنگ کرتے رہا ہو فائنل آکھیں ممہ نہیں کرنا ہوتا ہے ہر چیز میں کہیں نہ کہیں اور یہ فائنل لوگ تھی اوانی کڑا ہی کی اور بس کھانا کھانے کے بعد ہم نے چاہے پی تھی اور یہاں پر رات ہوگی تھی بہت تھکن ہوگی تھی تو میں کر رہی ہوں ولوگ کو اینڈ میں آپ سے ملوں گی نیکس ولوگ میں پلیز اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ایک لائک اور ایک کمنٹ کر دیں میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور ٹیک کیر